اگر یہ دعا کیا ہے؟ یہ بھی تاقید کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اگر روز تم دعا پڑھو اچھا میں کیا باتا آپ سے کہ خنوط میں پانچ نمازیں پڑھتے ہو پانچ خنوط پڑھتے ہو ان پانچ خنوط میں کو ایک خنوط میں پڑھ لو کم اصکر یاد کر لو اگر یاد نہیں ہے کتاب ہاتھ میں لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤ براؤ اخباب ایک خنوط میں خنوط میں ایک ہزار چیزیں پڑھتے ہیں خنوط میں اور ایک چیز پڑھنا اللہ ہمہ کلے ولیہ کل حجت ابن الحسن اللہ سکری یہ ہر خنوط میں پڑھنا یہ بھی پانچ دفعہ تمہاری سلامتی ہے امام زمانہ کی تمہاری وہ ہوگی اس کے بعد کوئی پانچ خنوط میں کوئی ایک خنوط جان جو بھی نماز تم گھر میں پڑھ رہے ریلاکس ہو کے پڑھ رہے آفیس جانا نہیں ہے آفیس سے آگئے مثالی طبعہ مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا نماز شب ہے اس میں یہ ضرور پڑھنا اگر خنوط میں نہیں پڑھ سکے تو پورے چوبیس گھنٹے میں ٹرینٹی فور آورز میں کوئی ایک دفعہ پڑھو اس کے بعد اور ایک آپ کو بتاتا دوں آپ پسوہ میں آفیس کے لئے نکل رہے ہیں بزنس کے لئے نکل رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں واپس آئے تک تمہارے پروٹیکشن کے لئے بہترین دعا اب اس سے زیادہ کیا بنو یا جس مقصد کے لئے تم جارے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اس میں واسطے دیکھ لو خلیہ زمانے کے امام کو آپ واسطہ دے رہے ہیں یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمد اس سے بڑا دے واسطہ امام اپنی زبان کے میں بار بار آپ کو اس کی امپورٹنس کے لئے بودھا کہ زمانے کے امام کی زبان پر یہ جمعہ نکل رہے ہیں تو کتنا بڑا واسطہ ہے کہ اللہ تو بچا لے یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمد اللہ تو ہمارے لئے کافی بن جا اب اگر یہ دو واسطے کہ اللہ تو میرے لئے کافی بن جا تو اگر اللہ کسی کے لئے کافی بن جائے تو آپ کوئی پرابلن کوئی پرابلن آسکتا کوئی پریشنی آسکتی اگر اللہ ہمارا کافی بن جائے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے اس چیز کو پیدا کرو یہ ٹرس پر پیدا کرو میں کیا بہتا لڑکا لڑکی اور اگران شادی نہیں ہوئی تمہاری ہزوین وائف کا پرابلم ہے یہ ٹرس پر پکارو اس طرح دعا ہے وہ لڑکیوں کو بڑھ رہا اس لئے کہ صومہ شام یہی میسیجے سے مولا یہ دعا باتا 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 میں آپ کے فائدے کے بات کر رہا عورتوں کو بل رہا ہیپی میرڈ لائف شہاں تھا لیکن افکرس وہ پورے کنڈیشن سے اپلائی ہے میں ہمیشہ ایک بات بتاؤ تم نماز ہی نہیں پڑھو گے تم امان کو پکار ہو گئی نہیں اور تم بولو گے مولا مجھے بچا لو افکرس اللہ بچائے گا لیکن ایسا نہیں واجبات کو ادا کر کے کرنا ہے بغیر واجبات کے نہیں ہوتا نماز پابندی سے پڑھنا رسکہ حرام نہیں کھانا موسک نہیں سننا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا مجھے معاف کر دے یہ سارے کنڈیشن کے بعد یہ دعا پڑھو